السلام علیکم and good evening friends کیا حال ہم سب کے خیریت سے ہیں اچھا دوستو میری بہت سارے سٹورنٹ سے بات ہوتی ہے اور بہت سارے ایسے لوگوں سے بھی جو بے آئینز کا ایکزیم دے چکے ہیں لیکن وہ سب کی ایک بات جو کومن ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں بریف لکھنا نہیں آتا ہم خود بریف نہیں لکھ سکتے تو آج کے لیسن میں میں آپ کو ٹپس دینے جا رہا ہوں بہت سیمپل اور ایزی کہ آپ بے آئینز کا بریف خود کیسے لکھ سکتے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے تاکہ اگر آپ کو بریف لکھنا آتا ہے کیا میتھرڈ ہے کس طرح لکھا جاتا ہے تو میرے خیال سے آپ کو دنیا جہان کا کوئی بھی بریف آ جائے اور وہ پھر آپ خود لکھ سکتے ہیں اس میں آج کے لیسن میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ کہ آپ کو ذات بنانے آنے چاہیے نمبر ون سب سے پہلے ضروری چیز ہے ذات بنانے آنے چاہیے اور آج کے لیسن میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں کہ ذات لکھے کیسے جاتے ہیں ذات بنانے کے بعد اگلی جو چیز جب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بریف کے اندر ذات کیسے لکھے جاتے ہیں سپیکنگ ٹیسٹ میں بولنے میں جو کمی بیشی کال کہلیں کہ وہ لحاظ کر دیتے ہیں کچھ نہیں کہتے اس میں اگنور ہو جاتی ہے چونکہ بریف آپ نے لکھنا ہوتا ہے اس لیے وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی جو مسٹیک ہوتی ہے اس کا بھی پھر وہ نوٹ ہو جاتی ہے اور اس کے پھر نمبر کٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لیسن میں ہماری جو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو ہماری جو پہلے لیسنز ہیں ہم اس میں بہت اچھی طرح سیکھ چکے ہیں بلکہ روزانہ آپ لیسنز کے اوپلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ وربن کے ساتھ جملے کیسے بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے پریزنٹ میں سٹینسز پریفیکٹ میں موڈال وربن وغیرہ وغیرہ میں ہم بہت اچھی طرح کئی مرتبہ ان کے اوپر بات کر چکے ہیں کئی ہمیں اپنے لیسنز میں بڑی اچھی طرح آپ کو اکسپلین کر چکا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ اس کے بارے میں مزید سیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری جو پلے لیسٹ ہے اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وربن کے ساتھ جملے ہم نے کیسے بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کو جملے بنانے آگے پریزنٹ میں پرفیکٹ میں موڈال میں فیوچر وغیرہ میں سمپل اگر آپ کو جملے بنانے آگے تو اب آپ نے ان کو لکھنا کیسے ہے تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ٹھیک ہے جو ٹپس میں آپ کو دوں گا بریف جو جملے آپ نے لکھنے کیسے ہیں ٹھیک ہے کچھ میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کچھ آف کمنگ ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آج کی پہلا جملہ دیکھیں اگر آپ نے جملہ لکھنا ہے انڈ کے ساتھ انڈ کا مطلب ہوتا ہے اور ٹھیک ہے یعنی کہ یہ وہ لفظ ہوتے ہیں جو دو جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں مثلا یہ بائش پیر پہلے دیکھیں یہ جملہ اگر آپ نے کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے مثلا آپ نے کہنا ہے اشحابے ایس آخ ارفارن اشحابے ایس آخ ارفارن مجھے بھی پتا چلا ہے ٹھیک ہے بتا بھی چلا ہے انڈ بین زیڈ ٹھاورش اور بہت اداس ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے درمیان میں کیا لگا دیا انڈ اور اس سے پہلے جو جملہ ختم ہوا ہے جیسے ارفارن پہ وہاں پہ آپ کو قومہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ قومہ نہیں لگانا ٹھیک ہے اور اش یعنی میں اداس ہوں اور دوبارہ آپ نے اش نہیں لکھنا سمجھاری بات آپ کو کیسے جملہ پڑھا جائے گا مجھے بھی پتا چلا ہے انڈ یہ نہیں کہنا انڈ اش بین زیڈ ٹھاورش ٹھیک ہے اور دوبارہ جو سبجیکٹ ہوگا اش دوبارہ کوئی بھی سبجیکٹ ہوگا اس کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں آنکھو سمجھاری بات کو اور آپ سیپل کہہ دیں گے انڈ بین زیڈ ٹھاورش اور بہت اداس ہوں اس کا مطلب ہے یا آپ میں اداس ہوں پہلا جو شروع میں اش لکھے وہی آگے چل جائے گا ٹھیک ہے اور کومانی لگانا اچھا اگر آپ ایک جملہ ایسا لکھنا چاہتے ہیں جس جملے جس جملے میں آئے آبا آبا کا مطلب ہوتا ہے لیکن وہ جملہ کیسا لکھا جائے گا یہ بھی دو جملوں کو آپ اس میں کونیکٹ کرتا ہے مثلا کیسے ایک جملے کی بہشپیل آپ کو لیتا ہوں اگر آپ کوئی جملہ کوئی بھی لکھیں گے وہ آپ نے اسی پیٹرن پیٹرن سہی لکھنا ہے جو میں بھی آپ کے ساتھ بہشپیل شیئر کرنے لگا ہوں مثلا آپ کہتے ہیں ایر والتے آو کومن وہ بھی آنا چاہتا تھا کیا بنا پہلا جملہ ایر والتے آو کومن وہ بھی آنا چاہتا تھا آبا ایر ہاتھ آئینٹرمین لیکن اس کی ایک اپوائنٹمنٹ تھی تو پہلے کیا کیا ہم نے کوم آ گیا پچھلے جملے پہ پچھلے جملے پہ کومہ لگانا ہے اور درمیان میں آ آبا لگانا ہے ہم نے اور آگے پھر ایر یعنی سبجیکٹ ہمیں دوبارہ لکھنا پڑے گا سمجھا ہے اوپر والے جملے میں اونٹ کے ساتھ ہم نے نہیں لکھا تھا تو یعنی کہ ادھر ہم جو سبجیکٹ ہے ایر ہاتھ آئینٹرمین یہ نہیں کرنا ایر ہاتھ آئینٹرمین آبا ایر ہاتھ آئینٹرمین تو پچھلے جملے جب پچھلا جملہ ختم ہوئے ہیں ادھر کومہ لگانا ہے آپ نے اور پورا دوسرا جملہ لکھے کے آخر پر فل سٹاپ لگانا ہے سمجھا ہے نہیں باتا آپ کو اوکے اسی طرح اگر آپ نے جملے کے درمیان میں لکھنا ہے اوڈا یا اگر آپ کو لکھنا پڑ جائے بریف میں یہ جملہ لکھا جاتا ہے یہ بریف میں جملہ کیسے لکھا جاتا ہے کہ اگر بائش پیل آپ نے کوئی چیز آن لین بے سٹیل کروائی ہے آپ نے اب وہ خراب آگئی ہے تو آپ کہیں بھئی یا تو اس کو رپیئر کر دیں ٹھیک ہے میری جسٹس کو رپیئر کر دیں یا میرے پیسے واپس کر دیں ٹھیک ہے تو یہ جملہ اوڈا اوڈا کے ساتھ لکھا جاتا ہے اوڈا ٹھیک ہے یہاں کے ساتھ اوڈا ٹھیک ہے آپ کہیں اگر آپ کیونن انس ہوئیٹے اوڈا مورگن ٹریفن ہم آج نہ کل ملاقات کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک ہی ورب لگائیں گے وہ اٹھ پہ آجے گا اور درمیان میں کیا آجے گا اوڈا کومہ شماع اس میں بھی نہیں لگے گا یہ آپ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے اس پورے جمل میں ایک ہی ورب آ رہا ہے اوڈا کے ساتھ ٹھیک ہے دو ورب لگانے کو ضرورت نہیں آپ کو ٹھیک ہے یہ ایسے نہیں کرنا ایک ہی ورب لگے گا جو بھی ورب آپ نے لگانے ٹھیک ہے ویرکیونن ہائٹے اوڈا مورکنشپیلن ٹھیک ہے ٹریفر نے درمیان میں آتے گا اچھا اگر اگلا ورب دیکھیں سوری اگلا جملہ دیکھیں اگر آپ نے درمیان میں لگانا ہو دین ڈی ای ڈبل این کے ساتھ جملہ لکھنا ہے تو مثلا کیسے اس کانہ ہائٹے لش کومن میں آج نہیں آسکتا اس کے بعد کوئی مائے گا دین کیونکہ کیونکہ اش بین کرنگ کیونکہ میں بیمار ہوں ٹھیک ہے اگر یہی جملہ آپ لکھتے وائل کے ساتھ اگر دین کی جگہ پہ اگر آپ لگا دیتے دین ایک سکیٹ ہریے گا صرف اگر آپ میں لکھیں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ دین کی جگہ پہ ہوتا یہاں پہ کیا ہوتا وائل کیا ہوتا جی وائل اگر لگاتے دین کی جگہ پہ تو پہلے کومہ تو آنا ہی پھر جملہ کیسے لکھتا ہے وائل اش کرنک بین پھر جو دین کے ساتھ کیسے لکھا ہوئے دین کیونکہ اش بین کرنگ میں بیمار ہوں سپل صدہ جملہ لکھتی ہے لیکن اگر آپ یہی جملہ لکھتے وائل کے ساتھ تو پھر آپ لکھتے وائل ٹھیک ہے وائل ٹھیک ہے وائل اش کرنک بین سمجھا ہی بات آپ کو لیکن دین دین کا مطلب بھی ہوتا ہے کیونکہ لیکن اس میں آپ کچھ سبجیکٹ کو چینج نہیں کرنا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اش دونوں مرتبہ لکھا جائے سبجیکٹ جو اش دو ایر جن کوئی بھی سبجیکٹ ہوگا وہ دونوں مرتبہ لکھا جائے گا صحیح آگے چلیں بلکہ پرسوں تھی اچھا زونڈن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں بلکہ بھی ہو سکتا ہے لیکن پرسوں تھی بلکہ پرسوں تھی ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کیسے بنے گے جملہ کیسا لکھا میں آپ کو لکھا نظر آ رہے پہلے جملے جملے کے آخر پہ ختم ہو ہے اس کے آگے کیا جائے گا کو مال لکھا جائے گا اور آگے جب درمیان میں کیا جائے گا زونڈن فور گیسٹر آگے پرسوں تھی فور گیسٹر کے بعد فل سٹاپ لگا جملے ختم کر دینا سمجھاری بات کو میں کچھ بائش میل آپ اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن اگ دفع اس کو انڈرسٹین کرنے میں چار پانچ جملوں میں آپ بتایا ہے کے ساتھ آپ جملے کو کیسے لکھنا ہے سبجیکٹ کتنی دفعہ دوبارہ لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا ٹھیک ہے یہ آپ انڈرسٹین کر لیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگلی چیز میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ جملے اور میں بائش شیئر کرنا چاہتا ہوں دیکھ کہتا اس بن ز مجھے کام کرنا ہے یعنی سمپل آبا دوبارہ اگزیمپل ہے میوڈے کے بعد کیا جگہ کومہ اور آبا اسمپل جملے اسمپل آربائٹن آگے دو کانست نشت شلافن تم نہیں سو سکتے دین کیونکہ دو ہاست سوفیر کافی گٹروں کل کیونکہ تم نے بہت ساری کافی پی لی ہے یا پی چکے ہو ٹھیک ہے دین لگا ہے پیچھل جملے میں کومہ اور سمپل جمل جمل جمعہ میں لکھا دیا جائے جائے گا یعنی ورب اور سبجیک کو اپنے جگہ سے نہیں ہٹا نا آپ نے جیسے وائل میں ہٹ جاتا ہے لیکن دین میں نہیں ہٹے آگے چلیں وہ ایک کافی پی رہا ہے وہ ایک کافی پی رہا ہے اور چوکلیٹ کھا رہا ہے سمجھ رہی بات آپ کو درمیان میں کیا لگا ہے لیکن اس میں سبجیک دوبارہ لکھ دیا ہے اس کا مطلب آپ لکھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ بھی کو دوبارہ لکھ بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں اگر نہ بھی لکھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اس طرح یعنی کہ سبجیک ورب نہیں ہٹیں گے اپنی جگہ سے اسی طرح ایر کھ آئین پل آور اگ در ٹھیک ہے تم لوگوں نے ایک پل آور خرید رہے ہو پریزن میں اوڈا ایر کھ آئین پار شو ہے یا تم لوگ ایک جوت خرید رہے ہو ایک جوڑ ایک جوڑا جوڑوں کا خرید رہے ہو اوڈا ایر کھ آئے گا ایر دوبارہ لکھ سکتے ہم اوڈا ایر کھ آئین پار شو ہے یا تم لوگ ایک جوت خرید رہے ہو صحیح ہے تو یہاں پہ درمیان میں آئے گا کومہ نہیں لگے گا اور اب آپ نے صرف یاد کرنا کہ پڑے ہیں ٹھیک ہے ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کومہ پہ لگے گا اور جو دوسرے ہیں جن میں ورب اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے نیبر زانس کے ساتھ اس کی مزید بائش پیل انشاءاللہ جو ٹپس ہیں جو دوسری الفاظ ہیں ان کے اگلے ریسل میں آپ شیئر کروں گا ٹھیک لیکن آپ اپنا باؤس خیار رکھے گا اللہ ہمیں اصلا ملکم